اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں نبید عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن رشتے دوستو آج کے ویڈیو کے تھامنل پر آپ نے دیکھ لیا ہو گئی ہے ایک اٹھتی سالہ بیوہ خاتون کا رشتہ ہے جو کہ رابل پنڈی میں رہتی ہیں ایک ان کا بیٹا ہے جو کہ جس کی عمر سولہ سال ہے یہ سیکنڈ میریج کرنا چاہ رہی ہیں تو اگر آپ اس رشتے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ اپنے لیے سیکنڈ میریج کے لیے خاتون کی ضرورت ہے آپ رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے میری آج کی ویڈیو کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا آج کی ویڈیو میں میں اس رشتے کے مطلق ان کی تمام در تفصیل آپ سے شیئر کروں گا اور ان کی کوئی خاص اتنی بڑی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ خاتون پڑھی لکھی نہیں ہیں ہم بس صرف اردو پڑھ لیتی ہیں زیادہ دنیاوی تعلیم ان کی نہیں ہے تو ایسے حضرات جو کہ کافی سارے میرے ویورز جو ہیں ان میں سے کافی سارے میرے کلائنٹ ہیں جو کہ انپڑھ ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے تو اس سے پہلے میری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان میں میں نے انپڑھ کا اب تک کوئی بھی رشتہ اپلوڈ نہیں کیا تو یہ جو سمجھے کہ انپڑھ ہی ہیں بس دو تین سال گئی تھی زکور بھی ہیں قرآن پر پڑھ لیتی ہیں حافظہ نہیں ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں ہم ان کی رشتے کی ڈیٹیل کی جانب اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ چھو بھی دوست ہمارے یوٹیوب چینل میں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دباتے تاکہ آپ سب دوستوں کو نئے آنے والے رشتوں کی اپڈیٹ پرپاک ملتی رہے تو اب بڑھتے ہیں ہم ان کی ریکوئرمنٹ کی جانب آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا پوری ڈیٹیل کو سکون سے آرام سے سننا اس کے بعد آپ نے ہمارے ویڈسپ نمبر بھی ہم سے رابطہ کرنا ہے ادھر بائیس فیس بک پیچ آنے جیسے انسٹرگرام آنے جیسے پیچ پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی کاسٹ کی تو یہ پتھان کاسٹ ہے ان کی اور اگر ہم بات کریں ان کی عمر کی تو 38 سال عمر ہے 5.3 پانچ فٹ اور تین انچ اس خاتون کی عمر ہے اور ماشاءاللہ سے فیر کلر ہے بہت زیادہ سلم سمارٹ بھی نہیں ہے اتنی زیادہ ہیلڈی بھی نہیں ہے فٹنس کے ساب سے ٹھیک تھاک ہے اور ماشاءاللہ سے کلر بھی ان کا گھورہ ہے اردو سپیکنگ ہے اردو سپیکنگ یہ بول لیتی ہیں اور پچتوں بھی بول لیتی ہیں سمجھ لیتی ہیں اس کے علاوہ اگر بچوں کی بات کریں تو اس کی جو بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے بچیں بغیرہ اس کی نہیں ہے جس کی عمر 16 سال ہے اور اس وقت یہ راول پنڈی میں رہتے ہیں راول پنڈی میں ان کا اپنا ذاتی گھر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے پیرنٹس کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں تو اس کے والد بھی نہیں ہے والد کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے تین بھائی ہیں اور چار بہنے ہیں جو کہ سارے شادی شدہ یہ پانچ بھی ہیں جو کہ جس کے حزبن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی بقاعدہ جب بڑھتے ہیں ریکوئرمنٹ کی جانب کہ ان کو رشتہ کس طرح کا چاہیے تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع سے رہ کر آخر تک لازمی سننا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ اگر آپ جس ریسے میں دلتر بھی رکھتے ہیں تو آپ اس کی تمام ڈیٹیل سمجھ میں آسکے اور آپ کو مجھ سے رابطہ کرنے بھی بھی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو ان کی ریکوئرمنٹ یہ ہے کہ بچی جو اس کا بیٹا ہے شادی کے بعد یہ ماں کے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ وہ سولہ سال کے اور وہ شادی کے بعد یہیں پہ اپنے گھر میں ہی رہے گا کیونکہ اس کے جو ہزبنٹ ہے وہ پہلے بھی میریڈ تھے تو اس کی بائی پی ڈیتھ ہو گئی تھی جس وجہ سے اس میں سے بھی اس کی اولاد ہے تو وہ لہٰذا جو اس کے دوسرے بہن بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے اسی گھر میں ہی رہے گا راول بھنڈی میں تو بیٹے کو یہ ساتھ لے کر نہیں جائیں گی ان کی ریکوئرمنٹ یہ ہے کہ بے شک جو لڑکا ہے اس کی عمر 38 سے لے کر 55 تک ہو 60 تک بھی ہو تو ایشو نہیں ہے ان کو کوئی کسی قسم پر پرابلم نہیں ہے ان کو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں چاہیے بے شک پڑھا لکھا ہو نہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے میٹر نہیں کرتا بے شک اس کی دنیاوی تعلیم کچھ بھی نہیں ہو اگر ریٹائرڈ ہو جیسے فوجی ہوتے ہیں کوئی اس طرح کا تو زیادہ بہتر ہے اگر کسی کا اپنا ذاتی بزنس ہے یا کسی بھی طبقے سے وہ بلونگ کرتا ہے اچھی خاصی اس کی اپنی آمدنی ہے شہر سے بلونگ کرتا ہو تو زیادہ بہتر اگر شہر میں نہیں ہے گاؤں میں بھی موجود ہے لیکن گھر وغیرہ اس کا ٹھیک ٹھاک ہے اور آمدنی کا ذریعہ اس کا اچھا خاصہ ہے اور وہ فورڈ کر سکتا ہے تو اس سے بھی کر لیں گی اس کی بس مسئلہ یہ ہے اس کا اہل سنت ہونا چاہیے جو اس کی مین اور سب سے زیادہ جو اس کی چوائس ہے اور جس کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ بندہ شریف انسان ہونا چاہیے عزت کرنے والا ہو محبت کرنے والا ہو کیونکہ یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں ایک دوسرے کو ایک اچھے انسان کی اچھے لائف پارڈنر کی ضرورت ہوتی ہے تو زندگی کا بہت سا حصہ جو ہے وہ پہلے گزار چکی ہیں تو اب یہ جو آنے والی زندگی ہے اس میں سکون چاہتی ہیں لہٰذا ان کی کسی قسم کی کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جب شفٹ ہوگی تو اپنا گھر جائے وہ بچے کے اپنے بیٹے کے حوالے اور اپنی جو دوسری بچیاں کے حوالے کر کے یہ جائے گی ان باہر جانے میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں اگر باہر کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ کر لیں گی پاکستان کے کسی بھی شہر سے کوئی ایس طرح کا شریف انسان ہو بس اچھا خاصہ اپنا اس کا کاروبار ہو یا نوکری ہو تو اسے بھی کر لیں گے مسئلہ کا اہل سنت ہونا چاہیے ہائٹ کی فائی فور سے رکھ اچھے فٹ تک ہو یا بے شک اس سے اوپر نیچے بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے باقی پاکستان کے کسی بھی شہر سے بلاؤں کر تو بے شک گاؤں سے بلاؤں کر تو ایشو نہیں ہے آوٹ آف کنٹری میں بھی کر لیں گے ان کی صرف اور صرف ایک ریکوائیمنٹ ہے کہ بندہ جو ہے صاحب ہے اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے کہ جو اسے ایک مضبوط چھت دے سکے اس کی باقی کسی قسم کے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی نہ کچھ اتنا بڑا یا کچھ سونا وغیرہ جس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں چاہتی بس یہ جتنا چاہتی ہیں کہ جس سے بھی یہ شادی کریں وہ اس کو اتنی سی ایشورٹی دے سکے کہ وہاں پہ اس کا اپنا پرمنٹ جو ہے رہنے کو سر چھپانے کو جگہ ہو اس سے پہلے کہ مطلب یہ قدرت کی طرف سے جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہے حق بات ہے موت ہر ایک پہ آنی ہے تو یہ چاہتی ہے کہ اگر اس کے ہزمنٹ کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے تو اس کے پاس پرمنٹ جو ہے اس کا گھر ہونا چاہیے بے شک وہ پانچ مر لے کاؤ دس مر لے کاؤ اس سے ضروری نہیں بے شک شہر میں ہو گاؤ میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو خوش اخلاق ہو اچھی اخلاق کا مالک ہو دینی مذہبی پریزگار قسم کا بندہ ہونا چاہیے بے شک اس کی فرسٹ میریج ہو یا سیکنڈ میریج ہو اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے دوسری بیوی رکھنا چاہتا ہے وائف اس کی رضا مند ہے فیملی اس کی رضا مند ہے چھوٹا موٹا گھر دے دیں لیکن اس کے نام پہ کر دیں اگر اس کی اولاد ہوتی ہے نہیں ہوتی اب یہ عمر کا یہ ہے ایسا ہے کہ اس میں ممکن ہے اولاد نہ بھی ہو تو اس کے پاس ایک رہنے کے لیے اس کا اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے باقی یہ گھر کو بیچ بغیرہ کر کے اس طرح کوئی بھی اس کا سین نہیں ہے بس ان کو ایک چھت چاہیے اور ایک مضبوط قسم کا سہارا چاہیے کچھ اس طرح کا انسان جو کہ اس کا سہارا بننا چاہے اور اسے اپنا مطلب سہارا دینا چاہے تو آپ مجھ سے ضرور کونٹیک کریں میرا ویٹس اپ نمبر آپ کی سکرین پل چل رہا ہے اگر آپ اس رشنے میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ ضرور مجھ سے کونٹیک کریں انشاءاللہ میں جل سے جلد آپ کو رسپونس بھی کروں گا کافی یہ شریف فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور غریب گھرانے سے اس لچی کا تعلق ہے اس خاتون کا تعلق ہے تو ضرور آپ مجھ سے کونٹیک کریں انشاءاللہ میں آپ کا ریپتہ اس فیملی سے ضرور کرواؤں گا امید کرتے ہیں آپ کے لئے ہماری ویڈیو آج کی کافی حل فل ثابت ہوگی مزید ایسے رشتوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کھنے چاندہ باتیں ملتے اگلی ویڈیو میں ایک نئے رشتے کے ساتھ تب تک پناہ بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے مان